کچھ لوگ اس پائپ کو نکالنے کے لئے گرم کرتے ہیں موبتی سے یا تو گرم پانی ڈالتے ہیں تو گرم پانی سے بھی اتنا سوفٹ نہیں ہوتا ہے بہت ہی ٹائم لگتا ہے اس کو اور اس کو اگر موبتی سے گرم کریں گے تو اس کا پائپ خراب ہو جائے گا تو اسے ایسا نہ کریں بس ہیئر ڈرائر کی مدد سے ہم جیسا آپ کو بتائیں گے اس طریقے سے آپ کریں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ میں بس پانچ منٹ پہ آپ اسے ریموو کر سکتے ہیں اور نیو پائپ کو فکس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا بھی زور لگا لیں ہم بہت اچھی طریقے سے فکس ہوتا ہے اسے نہ تو ہم کٹنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں زیادہ زور لگا سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو بس ہمیں اس کے لئے ہی ہیئر ڈرائر کو لینا ہے اور اس میں ہیٹ ایئر کو اس کی دو اینچ پائپ سے دو اینچ کی دوری پہ رکھ کر اس طریقے سے ہیٹ ایئر کو پانچ منٹ کے لئے اس طریقے سے ہیئر ڈرائر سے ہیٹ ایئر دیں گے ہیٹ ایئر اور یہ رببر جو ہے اس کا سوفٹ ہو جائے گا اور یہ بہت ہی ایزی طریقے سے بہار آ جائے گا تو سیم اسی طریقے سے اس جگہ پہ بھی فکس ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ بھی زور نہیں لگانا چاہیے تو ویسا ہی سیم پروسیس یہاں پہ کرنا ہے ہیئر ڈرائر کا ہیٹ ایئر پانچ منٹ کے لئے یہاں پہ اس طریقے سے ہیٹ کریں گے اور اس جگہ سے بھی ہمیں پائپ کو نکالنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے سوفٹ ہونے پہ بہت ہی ایزی سٹیپ سے یہ پائپ نکل جاتا ہے تو اس طریقے سے کسی بھی پائپ کو ہم ریموگ کر سکتے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں کو ہم ریموگ کر سکتے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں